اندھیرے کا جو چھایا ہے وہ بادل چھڑ بھی سکتا ہے یہ دھاگا تنگ نظری کا کسی دن قد بھی سکتا ہے اور ذرا آہستہ لیجئے نام اب تاجو شریعہ کا نہیں تو سلح کلی کا کلیجہ بھڑ بھی سکتا ہے رضا کے نام کی تعریف ہوتی ہے تو ہونے دو رضا کے نام کی تعریف ہوتی ہے تو ہونے دو بریلی شہر کی تعریف ہوتی ہے تو ہونے دو رضا کے لال کی توصیف ہونی تو ہوتی ہے تو ہونے دو اور امام اہل سنت کا اگر نعرہ لگانے سے کسی کے پیت میں تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو موضوع حاضرین یہ اس کے رسول کی کہکشاں سجی ہوئی ہے اور اسی کہکشاں کے درمیان آسمان خطابت کے بدر کامل یعنی خطیب الحند حضرت علامہ مولانا آسف اقبال صاحب تشریف فرما ہے پرگام پوری کامیابک کے ساتھ آگے کے جانے پر رہا ہے ایسی محفیل ایسا جلسہ تم بھی دیکھو ہم بھی دیکھیں ایسی محفیل ایسا جلسہ تم بھی دیکھو ہم بھی دیکھیں جلوائے حسن شہر مدینہ تم بھی دیکھو ہم بھی دیکھیں اور علم نبی کے یہ ہے وارث دین موبی کے یہ ہے محافظ ان علماء کا روشن شہرہ تم بھی دیکھو ہم بھی دیکھیں اب بیٹھے رہنے سے کیا حاصل آؤ چلو بغداد چلے ارے غوث پیا کا پیارا روزہ تم بھی دیکھو ہم بھی دیکھیں اور یہ شروع میں جو دے رہا ہوں کوئی خاموش نہیں رہا انشاءاللہ عشقِ رضا کا علمِ رضا کا کل کے رضا کا شانِ رضا کا علمِ رضا کا عشقِ رضا کا کل کے رضا کا شانِ رضا کا سب جھنڈوں سے ہوجا جھنڈا تم بھی دیکھو ہم بھی دیکھیں بستی بستی اس کے بعد کیا ہے بھول گیا ہے حضور سے بولیے بستی بستی قریہ قریہ علم و فیض و کرم کا بہتہ دریہ بستی بستی قریہ قریہ فیض و کرم کا بہتہ دریہ ہرے حسنِ جمالِ تاجُ شریعہ تم بھی دیکھو ہم بھی دیکھیں موضہ حاضرین ہماری ایک خوش نصیبی ہے کہ اس پرگرام کو جہاں بین الاقومی شورت یافتہ خطیب ملا ہے وہیں امامِ حسین کے اکرام کی صورت میں صدرِ جلسہ بھی ملا ہے میرے مولاد شانشاہ خطابت حضرتِ علامہ مولانا مفتی اکرام حسین صاحب